وکلانی مطالبات منظور ہونے پر آئی جی آفیس کے باہر جاری دھرنا ختم کر دیا پولیس نے ڈاکٹرز کے خلاف مقدمے میں وکلہ کی مرضی کی دفعات شامل کر لی وکلہ کا پی آئی سی کے ایم ایس اور ڈی ایم ایس کو بھی موت کل کرنے کا مطالبہ ڈاکٹروں نے عدالت سے رجوع کیا تو کوئی وکیل ان کی وقالت نہیں کرے گا افلاس میں فیصلہ گوینڈ ہیلتھ ہیلائنس کا پی آئی سی کے عملے پر وکلہ کے تشدد کی مزمت رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس کہتے ہیں سفید اور سیاہ خوٹ کی آپس میں لڑائی میں کوئی صداقت نہیں وزرعظم معاملے کی خود انکوائری کروائیں پولیس شدید دباؤ میں ہے ہماری بات ہی نہیں سن رہی ہسپتالوں میں سیکیورٹی کے لیے قانون سازی کی جائے رہنماؤں کی وزر صحت پر کڑی تنکیب بولے ڈاکٹر یاسمین راشد اپنی ناکامی کا ملبا ہم پر ڈال رہی ہے بجنی کے بلوں میں کوارٹر ٹیریف رجیسمنٹ شامل کرنے کے خلاف درخواستے مسترد ہائی کوٹ نے کوارٹر ٹیریف رجیسمنٹ کرنے کا اقدام درست پر آدھے دیا جسٹس آئی شائی ملک نے چار سا سزائید درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے بلوں میں کوارٹر ٹیریف شامل کرنے کے خلاف موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی سوئی ناؤڈن گیس کمپنی نے گیس بچاؤ موہن کا آغاز کر دیا کمپنی کی سارفین کو موسم سرما میں گیزر کے لیے ٹائم ڈیوائسز لگانے کی ہزائیت سارفین گیس کے کم استعمال کے لیے گیزر میں بیفل کی تنصیب بھی کرمائے سینیٹر پاروک ایچ نائک کی زیرہ صدارت ججز تکروری کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نے جسٹس مامون رشید شیخ کو چیف جسٹس ہائی کورٹ بنانے کی منظوری دیتی کمیٹی کا ججز تکرور کے لیے کبانین میں درامین پر بھی اتفاق مجوزہ رولز کے مطابق ججز صاحبان کو تکروری سے قبل پارلیمانی کمیٹی کو انٹریو بھی دینا ہوگا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو پی اے سی ون کی چیرمنشپ دینے کا معاملہ سپیکر چودری پرویز الہی کے سر راہی میں ساتھ رکنی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کمیٹی خائمہ کمیٹیوں سے اپوزیشن عراقین کے مصطافی ہونے اور عراقین کے خائمہ کمیٹیوں میں واپسی اور مطالبات کا جائزہ لے رہی ہیں شہر میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی نہ آسکی سرکاری نیخ نامے اور موڈل بازار میں ٹیمارٹر کی قیمت 190 روپے مقرر سبزی منڈی میں 200 روپے سے 230 روپے فی کلو میں فروغت ہوتے رہے مارکیٹ میں ٹیمارٹر 250 سے 300 روپے فی کلو میں فروغت ہوتے رہے شہر میں مرگی کا گوشت 4 روپے اضافے کے بعد 197 روپے کلو ہو گیا خیر متوازن سیاسی میدان میں ہسکولے کھاتی پنزاب حکومت کی کشتی کو ایک اور جھٹکا مالی خسارے سے پاک بجٹ کا خواب شرمندہ اتابیر ہونے سے عربوں روپے کی دوری پر پنزاب حکومت مالی سال کے مسلسل چوتھے ماہ بھی خسارے سے باہر نہ نکل سکی پنزاب حکومت کو موجودہ مالی سال کے چوتھے ماہ بھی 27 عرب روپے کے خسارے کا سامنا ہے بلدیاتی ایک 2019 کے تحت جاری شیڈیول آف اسٹبلشمنٹ میٹرپولیٹن کے لیے دردے سر جونئر اور سینئر افسران نے آن پے سکیل چارج لیا مگر عوضوں اور ذمہ داریوں کا تاجینا کیا گیا میٹرپولیٹن کاپوریشن میں افسران کے کیا فرائز ہوں گے کسی کو علم نہیں ڈی سی آفیس میں مالی بے زاب کیا یا کچھ ہو ڈی سی آفیس کے مالی سال 2018 انیس کے آرڈٹ کا فیصلہ آفیس انتظامیہ سالانہ آرڈٹ میں ٹال مٹھول سے کام لینے لگی ڈی جی آرڈٹ بنزاب کے مطابق تیموں کو دوبارہ بھیجا گیا مگر خیر سنجیدہ رویہ اور عدم تعامون کیا گیا تیموں سے مکمل تعامون اور ریکارڈ کے فراہ میں کوئی یقینی بنایا جائے لاہور سمیت صوبے بھر میں ایک سو تیرام میں غیر ریجسٹر پرائیوٹ کالجز کنکشا غیر ریجسٹر پرائیوٹ کالجز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کارروائی کے لیے ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجز کی سرپرستی میں کمیٹیاں تشکیل ڈی پی آئی کالجز کہتے ہیں غیر ریجسٹر پرائیوٹ کالج دھوکے سے داخلہ دیتے ہیں جالی بورڈ لگانے والے اداروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی میچو پولیٹن کارپوریشن کی تیار کیے گئے خبرستان بائی لاؤس پر سواریہ نشان لگ گئے لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ نے بائی لاؤس پر اعتراض آئی کر دیا میچو پولیٹن کارپوریشن کی منظوری کے لیے بائی لاؤس پر مزید تجاویز طلب کر دی گئیں خبرستان بائی لاؤس کے نفاس پر خبرستان کمیٹیوں کو تحقیل کرنے کی تجویز دے گئی محکمہ سوشل سیکیورٹی کے ملازمین کی جالی ڈگریوں کے خلاف محکمہ متحرک جالی ڈگریوں والوں کے خلاف سبائی وزیر نے تحقیقات کا حکم دیا علماس گل نامی ملازم کی جالی ڈگری پکڑے جانے پر ملازم کی تنزلی کر دی گئی ملازم نے ایم اے اسلامیات کی جالی ڈگری لے کر اپگریڈیشن حاصل کی تھی حکومت کے خلاف پرابوگینڈا کرنے والوں کے خلاف شکنجاز سخت کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے سائبر کرائم ایکٹ میں ترمیم کے لیے مصاویدہ تیاری کی ہدایت کر دی ایف آئی اے ہیڈکوارٹر نے سائبر کرائم ونگ کے زونر افسران سے تجاویز طلب کر لی ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پرابوگینڈا کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا قانون موجود نہیں تھا محکمہ ایکسائز کا ٹیکس نیٹ ریبنیو بڑھانے کے لیے نیا یونٹ بنانے کا فیصلہ ریسرچ انڈیویلپنٹ یونٹ بنایا جائے گا حکومت نے منظوری دے دی محکمہ ایکسائز کے مطابق ریسرچ انڈیویلپنٹ یونٹ دو سال کا منصوبہ ہوگا ایک کروڑ اسی لاکھ روپے افسران ملازمین کی تنقاہوں کی مد میں رکھے گئے بیلڈنگ کی مد میں بارہ لاکھ بلوں کی مد میں دس لاکھ کی رقم مختص کی گئی ہے ایم بی بی ایس ای ان ٹی کے پیپر کا معاملہ ایو ایچ ایس فورٹیئر ایم بی بی ایس ای ان ٹی کا پرشاہ دوبارہ نہیں لے گی پرشاہ دوبارہ نہ لینے کا فیصلہ بورڈ آف سٹیڈیز کے سفارش پر کیا گیا ٹیسٹ کے پیپر سے مماثلت پر پندرہ نویمبر کو ہونے والا پیپر منصوب کر دیا گیا باکشاہی مسجد کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پنجاب حکومت نے منصوبہ تیار کر لیا مسجد کی تعمیر و مرمت اور حفاظت کے لیے تجاویز موصول باکشاہی مسجد کے انتظامی امور محکمہ اوقاف کے پاس رہیں گے محکمہ اوقاف ہی تعمیر و مرمت کا میکنزم تیار کرے گا باکشاہی مسجد کے اردگیر پی ایچ اے متوکا باک کے املاق والا سٹی انتظامیہ عمل درامت ہوگی کینال روڈ پر دو انجر پانسز کی خوبصورتی پانچ سال تک دیکھ بھال کم واحدہ الڈی اور پینٹ کمیٹی کے درمیان وفاہمتی آداشت پر دستخط دی جی اسمان معظم اور ایم ڈی پینٹ کمپنی مسٹر یاو نے دستخط کیے کمپنی کے نال روڈ پر آزم رنگ اور رحمت علی انجر پانسز کو خوبصورت بنائے گی انجر پانسز کی مرمت اور بحالی کے وز کمپنی کو کوئی رقم مدام نہیں کی جائے امریکی سفیر پاول جونز کا احیاء کے حمراہ مسجد وزیر خان کا دورہ امریکی سفیر کو مسجد کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا پاول جونز کہتے ہیں لاہور کمال کا شہر ہے مسجد وزیر خان کی دیویٹمنٹ میں کردار ادا کرنے پر خوشی ہے امریکی سفیر کی چیف سیکٹری پنجاب سے بھی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال چیف سیکٹری نے پنجاب میں امن و آمان کی صورتحال سے آگاہ کیا نیدلینڈ کی ملکہ کا تین روزہ دورہ پاکستان سیبل ایویشن کا لاہور ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کا حکم ملکہ ستائیس نومبر کو اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گی لاہور میں مصروف دن گزارنے کے بعد ملکہ بودھے بھی روانہ ہوں گی ملکہ کی آمد اور روانگی کے حوالے سے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے سیبل ایویشن آتھارٹی نے جہازوں کی رانمائی کے لیے لاہور میں نیا جدید نظام متعارف کروا دیا نیا نظام پشاور اسلام آباد رحیم یار خان گوادر ائرپورٹ پر پانچ دسمبر سے فعال ہوگا موسم کی خرابی حد نگاہ کم ہونے کے باوجود ائرپورٹ پر لینڈنگ میں مدد ملے گی انتخابات نہیں ہوں گے عمران خان پانچ سال پورے کریں گے بولے نواز شریف لندن اور مریم رواز لاہور میں ہی رہیں گی نواز شریف کو این آر او نہیں دیا گیا چرمین نیب نے اچھی بات کی سب کا احتساب ہونا چاہیے کالی بھیڑیں عمران خان کے ساتھ ہیں تو ان کا ڈبل احتساب ہونا چاہیے مولانا فضل الرحمن استعمال ہوئے اسلام آباد سے خالی ہاتھ ہی لوٹ گئے وفاق کی بہراخت سی گریڈ بائیس میں ترقیوں کے لیے ہونے والے بائی تاوی بورڈ کا معاملہ ترقیاتی اور پوسٹنگ پلین باقاعدہ منظوری کے لیے وزیراعظم کو بھیجوا دیا گیا منظوری کے بعد ترقیوں کے بازابتہ نوٹیفکیشنز جاری کیے جائیں گے ترقیوں کے نوٹیفکیشنز کے ساتھ ہی تبادروں کے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائیں گے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی اہلیہ پربین سرور کے حمدہ ہائی کورٹ بار احمد بار رہدے داروں نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا کہتے ہیں دائیگناسٹک سینٹر کی امارت کی خستہ حالی دیکھ کر افسوس ہوا وہ کلا کے جائز مطالبات پورے کرنے کی کوشش کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کر دیا اب لوگوں کو ریلیف ملے گا سابق صدر پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کا فیصلہ محفوظ کرنے کے خلاف درخواست جسے سید مزاہد علی اکبر نے مزید سنات کل تک ملتوی کر دی درخواست گزار وقیل کو درخواست کے قابل سنات ہونے کے بارے میں دلائل دینے کی ہدایت درخواست میں رسابیزات تصدیق شدہ نہیں اسلام آباد کے رہائشی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کیسے سن سکتا ہے عدالت کا اس افساد شہباز شریف اور نواز شریف کا کیس بھی تو یہاں پر سنا گیا تھا خواجہ تارک رہیم کا معاقل نواز شریف لاہور کے رہائشی ہیں اس کے لیے سامات یہاں